کرامت یہ ہے کہ حضر کو اسے پاک رضی اللہ علیہ وسلم چاریس ساتھ رات میں سوئے نہیں کیونکہ جب انسان سو جاتا ہے تو غضو ڈھوڑ جاتا ہے تو ان کا یہ چاریس ساتھ عشدی غضو صبح کی نمات پڑھنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ رات کو سوتے ہیں عشد پہلاری کرتے تھے اپنے رات دالتی میں کو معبت دی کہ رات کو قیام میں اور موہ میں اس حجود میں گزارتے تھے یہ سو سے بڑی برامت دی اس کی اندر یہ کرامت ہے کہ حضو ڈھوڑ جاتا ہے نماز سے کتنی محبتہ دیکھتے عشد کی نماز پڑھتے ہیں پھر نماز پڑھتے ہیں صبح کی نماز پڑھتے ہیں تو آج ان کی محفل کے اندر ہم نے یہ عید کرنا ہے کہ جس طرح حضو ڈھوڑ جاتا ہے محبت دکھتے ہیں ان کا ذکر کرتے ہیں ہم ان کی آدم کو بھی اپنائیں گے اچھا ہوں اور جس طرح وہ نماز سے محبت کرتے تھے ہم اس طرح نماز سے محبت کریں گے تو ہمارا جہانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا اخلاق ہمارا گردار سدھ جاتا ہے ہمارے وجوان جو برائی بیعی کی طرف جاتے ہیں وہ وجہ بیعی اور برائی کو پڑھانے کی اپنے دین پر عمل پڑھا ہوتے ہیں سب سے بڑا مقصد ہمارا گردار سرکھتے ہیں ورنہ یہاں پر جمع کرنے کا کوئی مقصد نہیں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے برکارے کا ہم سب کو نمازی کرتے ہیں اور نمازی کے بارے میں رکھتا ہے قرآنی کریم کا درشان فرماتا ہے جقینات وہ مومن کمیاب ہے یا رب العمین کون سا فرمایا جو اپنی نمازوں کے در فشو پیدا کرتا ہے قرآنی کریم کے ادھر دو قسم کے نمالیوں کا ذکر موجود ہے ایک یہاں پر کرتا ہے کہ وہ لوگ کمیاب ہیں وہ مومن کمیاب ہیں جو اپنی نمازوں کے در خصو پیدا کرتے ہیں اور دوسری وہ نمازی جن کے بارے میں فرمایا اللہ دینا امام فیس وی فوائب علی المسفلین اللہ دینا امام فلاتری انساہو علاقت ہے نمازوں کے در کے در فشو پیدا کرتے ہیں نماز کے در در دو ایک واضی ہیں اور ایک کے بارے میں فرمایا افنا کم جا ہے وہ دوسری کے معارض حرمائی ہو گئے وہ حلاق ہیں نماز دونوں پڑھتے ہیں ایک صد دونوں کرتے ہیں ربو دونوں کرتے ہیں قیدر دونوں کرتے ہیں دیکھ لے کہ برگر افنا سامان یہ حلاق ہو چکا ہے وہ دوسری کے معارض حرمائی ہو چکا ہے تو وجہ کیا ہے نماز تو دونوں پڑھ رہے ہیں تو علیہ السلام وجہ یہ ہے کہ ایک نماز پڑھتا ہے انہتبارہ و تعالی کی رضا نہیں اور دوسرا نماز پڑھتا ہے اپنے سب سے پوچھتا آنے کے لیے تو پتہ جانا کہ جب بھی نماز پڑھنی ہے تو بات کو خشو پیدا کیا جائے خشو نماز اب کیا ہے کہ انسان کا جس طرح نماز کے اندرہ حاضر ہے انسان کا دل بھی اس طرح نماز کے اندرہ حاضر ہے اور انسان جب نماز میں کھڑا ہو جائے تو یہ جقین آتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں اگر یہ جقین پیدا نہ ہو سکے تو یہ جب انسان کا اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے اور جب انسان کو یہ جقین ہو جائے گا کہ مجھے اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے تو وہ کبھی بھی اپنی نماز پرسس کی نہیں کرے گا کئی دنی نہیں کرے گا دکھلاوے کے لیے نماز نہیں پڑے گا تو اس وقتے اس گیانشن کے محفر کے اندر آنے کا امیل فیدا ہونا چاہئے کہ آج کی دن کے سارے بچے نوجوار بذرک ہم سب یہ عید کریں کہ انشاءاللہ پنجدانی نماز انشاءاللہ پنجدانی نماز کیونکہ یہ نماز جو ہے یہ قیامت کے دن سب سے پہلے ہم سے احساب دا کریں اللہ تعالیٰ مطال قیامت کے جو دینے بڑا ہورناک دینے زمین کا تعمی کی ہے سورج سبہ نیزے پہ ایک سبہ بھی اوپر آئے اور ہر بندہ اپنا پسیلی کے نشدہ ہوئے کوئی کسی کا پرسانے آل نہیں کوئی کسی کا پوچھنے والے نہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیامت کے دن ایسا ہے کہ بیٹا باہ سے باتا ہے باہ بیٹی سے باتتی ہے بیٹی ماں سے باتتی ہے شور بیوی سے باتتا ہے بیوی شور سے باتتی ہے کوئی کسی کا پوچھنے والے نہیں کوئی کسی کے مدد کرنے والے نہیں ایسا کیامت کا دن اور پھر انسان اتناکہ بزا کیاامت کے جنب اٹھائے جائے گے تو ہم پرنا ہوں گے ننگے ہوں گے یعنی ہمارے جسوں پر کپڑھنے ہوں گے کپلتا آنیا جائے گا جب یہ بات حضرت علی شہ صلیقہ رضی اللہ تعالیٰ کر سنتی ہیں دورز کرتی ہے یا رسول اللہ تعالیٰ کیا پھر آؤ ہمیں آیا نہیں آئے گا جب ہم منگیاں ہوں گے موری انسانیت منگی ایک میدان میں کھڑی ہے تو پھر ہمیں آیا نہیں آئے گا آگر صلی اللہ تعالیٰ فرمائے اور اتنا ہولاک دیم کیامت کا اور جب اللہ تعالیٰ تعالیٰ پوری انسانیت کو اپنے صلی اللہ تعالیٰ کر دے گا ہم اللہ تعالیٰ تعالیٰ کی ذات درو درو کھڑے ہیں اللہ تعالیٰ تعالیٰ سید اس پاہ کے اندر آتا ہے اللہ تعالیٰ تعالیٰ سب سے پہلے اọnدر آتا جب اللہ تعالیٰ پوری یہ سوا لحصےat کر دے گا آج سبھا جھوٹ بول نیا ماء باپ سبھا جھوٹ بول نیا میں وہ نہیں آئیا لیکن رب تعالیٰ کہ سبھا جھوٹ بولنے گا لوшаوں نے موام پڑھنی یعنی پڑھئی تعالیٰ تعالیٰ کو بالندر درو ہی اب اللہ تعالیٰ تعالیٰ کہ آئتا تو آس پڑھا فاہے جنیا کہ آج سال یہ سجدہ کرے ہوئے تو جو لوگ دنیاں کے اندر سجدوں کے عادی ہوں گے وہاں کا تبارہ پتالہ کی مرگاہ میں جب جائے گے سجدہ کرے گے سارے اور جو پہ نمازی ہوں گے ان کی کمر اکڑ جائے گا کمر اکڑ جائے گے سجدہ کرنے کے توفیق نہیں ہوگی اور پھر جو شرمدگی کا تبارہ پتالہ کی مرگاہ میں ہوں گے وہاں نفسوں کے حرمیان پتال کریں گے تو اس واسطے آج مولد ہے سجدہ کرنے کی آج اللہ تعالیٰ پر انتوفیق دے رکھی ہمیں سجدہ کرنے کی تو جب کمر کا دن ہوگا آج ہمارا تعالیٰ کی مرگاہ میں سجدہ دی کرتے ہیں تو کمر کے دن کے توفیق سین دی جائے گا ہمارا کمر رب تعالیٰ سجدہ کرنے کو کہے گا کافر کا دن بھی کرے گا میں سجدہ کرتے ہیں جو مندروں میں گدور میں جھوٹے ہیں وہ بھی یہ تمنہ کرنے کا اکش کامی دنیا کے لئے رب تعالیٰ کو سجدہ کر دیا ہوتا ہے اس وقت کی بھی تمنہ ہوگی تو میرے بھائیوں کو توائی توفیق نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام دے کر ہمیں توفیق تعالیٰ برمائیں گے ایمان دے کر ہمیں توفیق تعالیٰ برمائیں گے میرے برگا میں جھوٹے جاؤ کل قیامہ کے لئے تو بھی شرمدہ نہیں ہونا پڑے گا تو پھر میرے دور تو جب وہ لوگ جو سجدہ نہیں کر سکیں گے اپنے دنیا کے اندر بے نماز ہوئی کی وجہ سے گردن آگری ہوئی ہے تو پھر رابطہ اللہ کیا کرے گا ہمیں تشمنا جو بدا کے ساتھ کھڑا کرتے ہیں جائے گا دو صفیانگی ایک صف کے اندر صدقات پر کھڑے ہیں عمر فاروق کھڑے ہیں حثمان غلی علیت مولالی کھڑے ہیں تمام صحابہ اکرام کھڑے ہیں تمام انبیاء کھڑے ہیں اور سلدار انبیاء کھڑے ہیں اور دوسرا فرمان کھڑا ہیں عمان کھڑا ہے کارون کھڑے ابو جاگر حضا ہے ولید بن مغیرہ کھڑے سال عرفات دشماعانی خدا ایک صف میں کھڑے ہیں ایک صف میں مومنی کھڑے ہیں اور بین عبازی کو اپن فرمان اور عمان کے ساتھ پ� تو داتیت شام کوئی اس وقت کی آج کا عذاب ہو نہ ہو سب سے بڑا عذاب انسان کے لیے یہ ہے کہ انسان کو کوئی سب میں پڑھانا دیا جائے جس میں دشمنانوں بدا کریں گے تو یہ کوئی کم نہیں ہے یہ ذلت روسوی کم نہیں ہے یہ عذاب کم نہیں ہے کہ انسان کو پڑھا ہونا پڑھا ہے آج دنیا کے اندر کسی پر بدنامی کا عذاب لات جائے کسی پر کوئی عذاب لات جائے یا کوئی مجرد جرم کرنے تو ہم اس کے ساتھ بڑھنا مسادنی کرتے ہیں تصویر بنانا مسادنی کرتے ہیں اور جب ہمیں فرحون کے ساتھ پڑھا کرنیا جائے اب اجال ربناب کے ساتھ پڑھا کرتے ہو جائے اور پور انسانیت ہمیں دیکھ رہی ہو تو بتائیں کہ یہ ذلت ہوگی تو ہمیں نماز پڑھنی چاہیے کی نہیں پڑھنی چاہیے نماز کے پابندی کرنی چاہیے کی نہیں کرنی چاہیے اور پہلا یہ پہلا سوال نماز کا اور دوسرا سوال گا تو ہر دلو برمائے گا کہ اے میرے بندے تُو نے امہ کہاں گلالی تھی تُو نے اپنی جوانی کہاں گلالی تھی اے نوجوان کہیں تیری جوانی پناہوں میں تو نہیں گزر لائی اے نوجوان تیری جوانی کہیں چوکچ روہوں میں تو نہیں گزر لائی کہیں پیٹھوں اجروں میں بیٹھ کر تو نہیں گزر لائی اے نوجوان یہ تیری جوانی فلمٹ رامے دیکھ میں تو نہیں گزر لائی آج و آشور پہ گئی پھیلانے اس کے اندر ملوقت سونو میں تو نہیں گدر رہی تو میں نے کم جانیو جب اللہ تعالی نے کہا کہ سوال پر اے دات fica تو کتنا خوشنصی بہت ایک اڑو جو آنک؟ تو کہا کہ مجھو خشم بہت اعzام نے کہاں میں اپنی جانی سل کرتی ہوں گداری تھی میں اپنی جانی کیا کرتی ہو گداری تھی میں اپنی جانی قرآن پڑتی ہو گداری تھی میں اپنی جانی نہیں کے سفر احکم بھیگداری تھی بیلی کا کام بارتی ہو گزاری تھی میں اپنی جوان بارتی ہو گزاری تھی کتنہ خوشی اسی باؤ گا بارتی ہو جوان لیکن وہ جوان جو آج دو ستر گڑھنے بیٹھ کر پانچ بان گڑھنے بیٹھ کر نیٹ میں فلمیں دیکھتا ہے سوشل ویڈیو میں بے یہی دیکھتا ہے کلی بزاروں میں کر رہا ہوتا ہے ہمارے مرتوں کو نظر کرتا ہے جو بزاروں میں اپنی زندگی گزارتا ہے بزاروں کو بزاروں کی زینت بنا ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے ہم نے کیا جوان دے گی ہم جوان دے سکیں گے میرے بھائیوں نہیں دے سکیں گے اس وقت آج اپنی جوانی کو دیر گراؤ پر ڈالو کھل کافر میں مو چھپا کر آئیں گے رب تعالیٰ کی برگاہ میں آج کھلے مو آجو رب تعالیٰ کی برگاہ میں وہ ربِ افر و قبیمہ فرما دے گا عدب کرو اپنے بڑا بڑا عدب کرو اپنے قرآن کا عدب کرو اپنے استاد کا عدب کرو اپنے والدین کا عدب کرو یہ عدب تمہیں عروج پر پہنچائیں گے یہ بے عدبی یہ بے عملی تو بزردتی گاٹیو میں منا دے گی دنیا کے اندر بھی رسوائی ہوتی ہے بے عملی کی وجہ سے بے عدبی کی وجہ سے اور قیامت کے لئے بے عملی اور بے عملی اور مد عملی انسان کو زردت کی رسوائی اور گاٹیو میں ڈا دے گی دونوں جوانوں آج اپنی جوانیوں کو اپنی نوجوانوں کے دین کی راہ پر ڈالو اسلام کی راہ پر ڈالو قرآن پڑھو نماد پڑھو استادوں کے پاہ پیٹھو مسئل مسئل سکھو آج فکا کے مسئل فر بے عام میں سے کسی اگرانی کو آتے ہیں نماد کا دلکلیں فرز ہیں نوجوان کو نہیں پتا ہے یہ فلموں کے سارے آئی لسٹ پتا ہے انڈیا کے در فلم وقت نہ بنی ہے ان کے ایکٹر کا نام کیا ہے پورے ماہ نوجوانوں کو پتا ہے لیکن نہیں پتا کہ کیا نہیں پتا ہے اللہ تعالیٰ اللہ کا حکام نہیں پتا ہے نماز میں فرز کرتے ہیں نہیں پتا Bank کے عاجب کرتے ہیں نہیں نہیں پتا حفود کے فرض کتے نہیں کوہتا تو یہ فرجوں کی نام کیانت کرتے رہتے ہیں یہ راہو کہہ کر دو وہ دن کے نام یاد کرتے ہیں اس سے میں کیا ملتا ہے سوائی دماغی کہ میں کیا ملتا ہے تو میرونے جو آج 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 رب تعالیٰ کی برقام جائے گا اللہ تعالیٰ کا درم کھلا ہے جب تک کہ نسان سے چاہ رہی ہیں تو اپنے دروازہ کھلا ہے لیکن جب یہ روح کا فضل پرواز کرنا شروع کر دے گی اس وقت دروازہ بات ہو جائے گا تو آج پھر میں اس وقت رب تعالیٰ کا برقام جائے گا کہ سوگا کم ہو اپنے ذریبی فرقام در جوگ جو گیا بہر رحمہ فالسانی ورمائے تھا کہ ایک سنجدہ جسے تک گران سمجھتا ہے تھا آزار سوٹوں سے لیتا ہے ہمیٹ ہمٹ جاتا ہے جب انسان ایک رابطان کے سامنے جوگ جاتا ہے تو اس وقت بہت جاتا ہے تو آج اس وقت میں آپ آئے ہیں بہت یہ تالے میں انشانتا ہے انتا گناہ نہیں دیکھتا ہے ویڈیو پر میں شائے دیوں چوکو چلاؤں میں پڑے ہو کمی جوانیت آئیں نہیں کریں گے سارے آئل تب تے کوئی بانات پڑا گا سال موٹا گا انشاءالتہ ہمیں گھٹا نہیں کریں بزاروں میں جنگی نہیں گھٹا چوکو چلاؤں میں پڑے ہو کمی بار کٹو ہو نہیں جائیں گے بیشن کٹو پر نہیں جائیں گے بجنوں کو بیٹھ کر جائیں گے اللہ تعالیٰ یہ باتتا ہے گے آکر صاحب 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 پر آکر کیوں گا موسیقی